نام بہت سے لوگ کے نہیں لوں گا مولا کے اپنے ظاہری خلافت ہے میں دلازاری مقصود نہیں ہے کچھ لوگ جناب امار یاسر کے پاس آئے جناب امار مولا کے بہت قریبی اصحاب میں سے بھی تھے اور مولا کے علچی تھے یا پرسنل اسسٹنٹ کہہ لیں اب مجھے نہیں پتا ہوں آج کل اردو میں کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں بہت قریبی افراد میں سے تھے ان دونوں نے کوشش کی کہ سفارش کریں کہا کہ ہماری ایک سفارش کر دو ہمیں احدہ چاہیے مولا سے کہا کہ جانتے ہوں مولا سفارش قبول نہیں کرتے صلاحیت ہو تو میں تمہارا نام دے دیتا ہوں کہ نہیں تم ایک مرتبہ مولا کے سامنے کہو کہ ہم گورنر بننا چاہتے ہیں ہم دونوں کو گورنرشپ دے دیں کہا کہ دیکھو ظہر کے بعد آنا جب مولا تنہائی میں ہوں گے نا تو میں اتنا کام کر سکتا ہوں کہ تم دونوں کو ملاقات کروا دوں تنہائی میں ملاقات کرنے کے بعد یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم مولا سے خود درخواست کرو ایک مرتبہ دونوں پہنچے جیسے ہی بیٹھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یا علی ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے مولا نے کہا ذاتی گفتگو کرنا چاہتے ہو یہ حکومت کے معاملات ہیں کہا کیا فرق پڑتا ہے کہا نہیں فرق پڑتا ہے اگر ذاتی گفتگو ہے تو پھر میں دوسرا چراغ جلاؤں گا جو میرے پیسوں سے ہے کیونکہ یہ جو چراغ جل رہا ہے اس تاریخ ہجرے کے اندر یہ بیت المال کے پیسوں سے جلایا گیا فتہ نہیں میں پہنچاپ آیا ہوں یا نہیں مولا نے کہا میں اس چراغ کو استعمال نہیں کروں گا جو بیت المال کے پیسوں سے لگا اگر ذاتی گفتگو کے لیے آئے ہو کہا کہ ذاتی تو نہیں ہے حکومت کے معاملات بھی ہیں اور کچھ ہمارے ذاتی معاملات بھی ہیں مولا نے کہا جلدی بات کرو اگر کوئی ضروری بات ہے کہا یا علی سنائے کہ آپ نے کوفے اور بسرے کا کسی کو گورنر نہیں بنایا کہا بالکل صحیح سنا تو دوسرے کی طرف اشارہ کیا کہ اب تمہاری باری ہے تم کچھ کہو اس نے کہا یا علی ہم دونوں خدمت کے لیے حاضر ہیں اگر آپ چاہیں مولا نے کہا اگر تم دونوں کی خدمت چاہیے ہوگی میں خود بتا دوں گا اب یہ خدمت درکار نہیں ہے آپ دونوں جا سکتے ہیں کہا یا علی اگر کوئی بھی کام ہو کوئی اہدہ ہو جس پہ افراد موجود نہ ہو مولا نے کہا یاد رکھو جو کوئی میرے حکومت میں اہدہ حاصل کرے گا چاہے وہ کسی کنیز کا بیٹا ہو اگر صلاحیت رکھتا ہوگا تو اہدے بے آئے گا اور اگر صلاحیت نہیں رکھتا ہوگا تو چاہے وہ قریش سے ہو سردار ہو اسے کوئی اہدہ نہیں ملنے والا دونوں اٹھے اور بہت نکلنے کے بعد آپ اس میں کلام کرنے لگے کہا کیا ہوگا تمہارے خیال میں ہمیں اہدہ ملے گا اس نے کہا نہیں میں نے تو یقین کر لیا ہمیں اہدہ ملنے والا نہیں ہے اس نے کہا نہیں میں ابھی بھی امید لگائے بیٹھا ہوں اتنی قریبی رشداریاں ہیں ہم لوگوں کی چاہے چلو کہیں سے بھی ہوں لیکن بہرحال اب رشتہ تو بنتا ہے ہمارا کسی طریقے سے کوئی اہدہ ملنا چاہیے عزیزانے کے رامی مولا نے اہدے تقسیم کیے جب اہدے ان دونوں کو نہیں ملے تو یہ دوسری طرف جا کے مل گئے اور کہا اب عملی کے علی ابن ابی چالی کے خلاف جنگ کریں گے لوگوں نے پوچھا آپ تو بہت چاہنے والے تھے کہا نہیں کیونکہ ہمیں اہدے نہیں ملے اب ہم اس طرف جا رہے ہیں بہت سے لوگوں کی محبت تب تک ہوتی ہے جب تک انہیں اہدہ ملتا رہے مولا فرماتے ہیں یہ ایمان کی علامت نہیں ہے یہ دنیا داری کی علامت ہے ایمان کی علامت یہ ہے کہ کچھ بھی چھن جائے لیکن تو میری ولا سے جدہ نہیں ہوگئے پہمبر کے حدیث ہے کہ یا علی ایک منافق چاہے آپ اسے سونے کا پہاڑ تحفے میں دے دیں بہت بڑا جملہ ہے بہت بڑی حدیث ہے پہمبر اسلام فرماتے ہیں یا علی اگر ایک منافق کو آپ سونے کا پہاڑ حدیعے میں دے دیں تحفے میں دے دیں تب بھی وہ آپ کی ولایت کا قائل نہیں ہوگا اور جو مؤمن ہے اگر آپ اس کی ناک پہ تلوار بھی مار دیں گے آپ کی ولایت نہیں چھوڑے گا یا علی یا علی حق ہے اجنودی محمد وعال محمد بلندر صلوات سلام محمد وعال محمد وعج الفرد ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جن کی عدالت پور دنیا میں مشہور ہے آج بھی مثال دی جاتی ہے تو عدالت عالوی کی مثال دی جاتی ہے مولا کے فیصلوں کی مثال دی جاتی ہے جب مولا کے پاس ایک منافق نے شکایت کی ایک مؤمن کی کہا یا علی آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا چاہنے والا ہے یہ خاص طور سے نوجوانوں کے لئے پیش کر رہا ہوں کہ کس طرح سے انسان کو کوشش کرنے چاہیے اپنے اندر بہتر ہی لے کے آتا رہے مولا نے کہا ہاں وہ میرا چاہنے والا ہے کہا یا علی لیکن اس نے چوری کی ہے کہا بلاؤ جب بلائے گیا کہ تم نے چوری کی ہے اب ایک مرتبہ زارو قطار رونے لگا مولا نے کہا میں سوال کر رہا ہوں کہا مولا میں نے چوری کی ہے کہا جانتے ہو اقبال جرم کرنے پہ اپنے جرم کو مان لینے سے چوری کی سزا کیا ہے کہا ہاں مولا جانتا ہوں ہاتھ کار دیا جاتا ہے مولا نے کہا پھر جانتے ہو نا کہ علی آدل ہے کہا ہاں مولا نے کہا ہاتھ نکالو بہت زارو قطار رو رہا تھا مولا نے کہا کس بات سے رو رہا ہو چوری کرنے سے پہلے کہا مولا مجھے ہاتھ کٹنے کا دکھ نہیں مجھے اس بات کی عذیت ہے کہ میں نے آپ کو کہ جو آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں ہر جگہ کہتے تھے کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں آپ کو میں شرمندگی کا سبب بنا ہوں کہ آپ کے جو منافق دشمن ہیں وہ آج خوش ہو رہے ہیں کہ علی کے چاہنے والا شرمندہ ہو رہا تو مولا نے ایک مرتبہ تلوار اٹھائی اور جب چلائی تو اس کی چار انگلیوں کو کار دیا اس نے انگلیاں اٹھائیں باہر جانے لگا وہی منافق آیا اور اس مومن سے کہنے لگا کہا اور علی کے قصیدے پڑھا کرو اور علی کے فضال بیان کیا کرو ہاتھ کٹوا لیا نا اگر ہمارا کوئی چاہنے والا ہوتا تو ہاتھ نہ کٹتا علی سے اتنی محبت کرتے تھے پھر بھی تم نے ہاتھ کٹوا لیا بس یہ جملہ سننا تھا روتے ہو اس نے فسی عربی زبان میں مولا کی شان میں قصیدہ کہا اور کہا کہا میں اس علی کا چاہنے والا ہوں کہ جو عدالت کے اندر اپنے دوست کو بھی سزا دیتا جیسے ہی مولا کو پتا چلا مولا نے کہا دوبارہ بولاؤ کہا کیا بات ہے کہا کہ مولا کوئی بات نہیں مجھے صرف اپنے اوپر رونا آ رہا ہے کہ میں نے آپ کو شرمندہ کیا مولا نے کہا کہا ہے تیری انگلیاں اس نے انگلیاں دکھائیں مولا نے کہا انگلیاں رکھ اور ہاتھ کو رکھ جیسے اس نے انگلیوں کو ہاتھ پہ رکھا اور دوبارہ ملایا مولا نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جب ہاتھ ہٹایا تو انگلیاں جڑی ہوئے تھے کہا مولا آپ نے سزا کیوں دی تھی انگلیاں کہتی کیوں تھی اگر جوڑنی تھی کہ وہ میری عدالت کی علامت تھی یہ میری ولایت کی علامت حضرت دانے کے رامی ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اس سرحان سے عدالت کو رائج کیا کہا کبھی بھی بے عدالتی معاشرے میں نہ آنے پائے جس جگہ پہ امیر المعملین گزرتے تھے کہا کہ یاد رکھو ہم عدالت عدل و انصاف قائم کرنے کے لئے ہیں آج پوری دنیا میں ہر جگہ پہ امن کی بات کی جاتی ہے خصوصاً اگر آپ دیکھیں گے تو عیسائی مذہب کے جتنے ماننے والے ہیں چاہے یورپ امریکہ میں ہوں کہیں پہ بھی ہوں وہ سب سے پہلے امن کی بات کرتے ہیں اکثر جگہ پہ جب بھی برطانیہ میں مجھے دعوت دی جاتی ہے کہ بھی آئیں امن پہ کانفرنس سے آپ خداف کریں تو فوراں مولا کا صرف ایک جملہ تمام کی تقریروں کو ختم کر دیتا ہے مولا کا اور میں کہتا ہوں کہ یہ میرا نہیں ہے یہ میرے مولا علی علیہ السلام کا جملہ امن نتیجہ ہے عدالت کا امن ہو ہی نہیں سکتا جب تک عدالت قائم نہ ہو عدالت رائج نہ ہو دنیا میں عدالت رائج کریں اور عدالت کہاں سے شروع ہوتی ہے عدل و انصاف کہاں سے شروع ہوتا ہے فرد سے مجھ سے آپ سے ہر فرد اپنے اندر عدالت پیدا کرے اسلام عدالت اجتماعی کے لئے ہر انسان عادل بنے امیر رومنی نے اپنے تمام اصحاب سے کہا ہر انسان عادل بنے گواہ کو عادل ہونا چاہیے نماز پڑھانے والے کو عادل ہونا چاہیے قضاوت کے لئے عادل ہونا چاہیے مرجع تغلید کو عادل ہونا چاہیے کوئی بھی انسان جو ذمہ دار پوس پہ آئے مقام پہ آئے عہدے پہ آئے اسے عادل ہونا چاہیے مولا فرماتے ہیں عدالت بنیادی شرط ہے